اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید جاسین قاظمی آپ سے مخاطب ہوں آج دس اگسٹ سٹرڈے شمبے کا دن اور دو ہزار منیس سو سال ہے آج جو میں جس عنوان کے تحت بات کروں گا وہ ہے لیڈرشپ خیادت اب اس خیادت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ہمارے کئی انجمن کئی سوسیٹیاں کئی حکومتیں اس قرآنی عصر کو فالو نہیں کرتی قرآن میں جو ہے سورہ انبیاء کی ایک سو پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے سالحین کو زمین کا وارث بنایا یعنی سالحین پائے لیڈرشپ کس کی ہونا ہے پائے اس کی ہونا اور یہ چیز اگر آپ رکھیں گے یعنی قرآن کا یہ پہلا حصول ہے کہ آپ کی سوسیٹی میں جو سب سے زیادہ پائے اس ہے وہ جو ہے تو آپ کا قائد بنیں گا وہ زمین کا وارث یعنی سب خیادت اس کے حق میں یہی وجہ ہے کہ سب سے سہلے فرد مولای کائنات کو غدیر خون کے موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو ایک اپنا بات کا وارث اپنا خلیفہ اپنا جانشین اور امیر اور ممنین پر سب سے اعلیٰ اعلان کیا تھا مگر امت مختدر لوگوں کے پیچھے چلے گئے اور حضرت علی کی طرف نہیں آئی نہیں آئی اس کا وصول میں بتا کیوں تو پھر حضرت علی کیوں نہیں جنگ کرے جہاد کرے اور کیوں نہیں آئی یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے دوسری جو بات ہے اس میں عوام کا اشتراک بینہم شورہ شورہ کی شورہ کی آیت ہے ہاں اپنے عوامر کو مشورہ کر کے اور وہ صاحب مشورہ بھی ہونا یہ بھی صحیح یہ یہاں پر یہ تو تھوڑا یہ ڈیموکریسی والی بات آتی کہ عوام کا رب تو عوام چاہے تو وہ صالح انسان آکے آپ کے مختدر بیٹھ سکتا اگر عوام ہی بیٹھ جائیں تو صالح خود بخود آکے نہیں بیٹھ سکتا اس لئے عوام کا اشتراک دوسرا اصول اس میں تھا عوام کا اشتراک اور تیسرا اور آخر تیسرا جو اہم اصول ہے وہ ہے کمزوروں کا مستوظفین کا اختلاع سورہ خصص کی پانچوی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا دیکھئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کمزور کرتیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو زمین کا والیس بنائیں اور امام بنائیں یعنی رہے پر بنائیں یعنی تین کیٹیگری آپ کو لیڈرشپ میں دیکھنا پڑے گا پہلی کیٹیگری کہ وہ صالح ہو جو آپ کا لیڈر ہو دوسری بات کہ عوام اس اس کو ایکسپ کر رہے ہوں گا عوام اس کے پاس آتے ہوں گا عوام اس کو ایکسپ کر رہے اگر عوام نے ایکسپ کریں اور وہ صالح ہونے کے وجہ سے آپ پہ مسلط ہو نہیں سکتا یہ تو لائک رہا فدین ہے اسلام میں وہ کتنا بھی وہ اگر عوام کسی اور طرف چلے ہیں راستہ بھٹک جائیں عوام کسی تو وہ جو ہے خود طاقت کے زور پہ یا کسی اور طریقے سے حکوم رہاں نہیں بنتا کیونکہ وہ صالح اور اللہ نے اس کو اب آپ عوام کا کام ہے اس کے تک اپروچ ہو اور اس کو خائد بنائیں اب نہ بنائیں تو وہ کبھی بھی جو تو آپ پہ زبردستی مسلط ہونے والا نہیں اب جو دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس وقت جو بنے حکومت اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال کیا جائے گا جو مستوز و اوفین ہیں جن کو انسانوں نے کمزور کنا دیا تو وہ مختدر جو ہے اختیار میں وہ حصہ دار ہونا پڑے گا جن کو کمزور بنا دیا گیا یعنی تین باتیں جو ہیں یہ آپ کو کرنا اور یہی ہوا کہ مولا کائنات کو جب عوام نے اشتراک کر کے چوتہ خلیفہ بنا دیا وہ صالح مومن تھے اور قرآن کی عکامات کے لحاظ سے قرآن کی جو تو پوری جو لب لواو ہے اس میں یہ بتا گیا کہ زمین کے وارستوں سے تو اگر سارا دیکھا جائے تو اس کا سب سے وقت کا سب سے بڑا سالح اور حضرت علی تھے مرتین خلوفہ کے زمانے تک آپ کو خلافت کے عوام کا اشتراک نہیں ہوا اب جب تیسرے خلیفہ کی خلافت اور وہ ان کا عزم فیل ہوگا چوتھے خلافہ خلیفہ کے حصے سے آپ کو عوام نے اشتراک کر کے آپ کو حکومت سپورت کی تو آپ کو ایکسپٹ کیے کیونکہ وہ آپ کے پر کیا تھی خجت تمام ہونے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بنایا ہے سالح اور اب عوام ایکسپٹ کر رہے ہیں ورنہا آپ کو حکومت کی لالچ نہیں تھی حکومت کی لالچ ہوتی تو آپ پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کے وقت ہی لڑے لڑا کے لائے وہ نہیں تھا کیونکہ سالح بندہ کبھی ایسی حرکت کرتا نہیں اب چوتھی خلافت جو آپ کو دی گئی تو آپ نے ایکسپٹ کیے مگر جب اکرا کے ساتھ لوگوں نے بلے بھی آپ کریے حکومت کریے حکومت کی وہ لوگوں کو سالح کا تصور نہیں تھا وہ لوگوں کی وہ منفق ہوا تھی جو پچھلے حاکم نے پچھلے جو ہے جس کے اسے افرا تفری ہو گئی تھی وہ آج کے اور جانتے تھے مولا کی کانات کے یہ سمجھ رہے کہ یہ حکومت دے رہے تو یہ مجھے تکلیف دیں گے اور میری بات نہیں سنی اور ویسی ہوا تو آپ نے تین دن تک لوگ کو ٹھکڑاتی ہے کہ یہ میں نہیں چاہیے مگر جب ایکسپٹ کرتے ہیں میرے حصولوں پر چلوں اور وہ حصولوں پر چلے اور ان کے صحیح حق پرستانہ حصول کے وجہ سے اس میں تین جنگیں ہوئے تینوں جنگوں میں مسلمان تھے جو حضرت علی سے لڑے کوئی کافر اسے نے لڑنا ہی پڑا آپ کو جنگ عمل میں مومنی تھی جنگ سپین میں مابیہ تھا اور جنگ نہروان میں خارج ہی تھی جو کہ دین سے خارج ہو گئے اس لیے ہمار ان کے ذہن کے لحاظ سے تو وہ تو پکے مومن سمجھتے تھے اس طرح سے کیا ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ ایڈیلوجی ان لوگوں کو نہیں معلوم ہی جو آپ کو خلافت اپنے نظر میں سپرز کر رہے تھے ورنہ آپ تو اس کے ایلیجیبل آپ اس کے لائق تو اسی بن دین بن گئی جبکہ غدیر میں سرکار دو عالم نے اعلان کیا تھا وہاں سے وہ حکومت اگر ان کی حوالے کر دی جاتی تو اسلام میں نہ کئی فرخے بنتے نہیں تفریخ ہوتی نظر معطانہ نائنسافی ہاتی خیر جب آپ کو تقریباً پچیس سال بعد حکومت دی گئی تو وہ جو آپ کی اب جو کچھ بھی گندگی یا جو کچھ بھی جہالت کی باتیں داخل ہو گئی تھی مولای کانات کے لئے بڑی مشکل ہوئی کہ ان کو نکالتے آپ جو عبادت میں تو کچھ بھی جو انفرادی عبادت تھے اس میں جو تحریفات تھے اس کو کچھ دقل نہیں دیے کیونکہ آپ دقل لیتے تو فتنہ و فساد ہو جاتا تھا لیکن آپ نے نائنسافی کو کہیں برداشت نہیں کی جہاں ظالم حکمرہ تھا گاؤنر بناوا تھا اس کو سب سے پہلے برطرف کرے مابیہ کو آپ نے پہلا برطرف کرے اور وہ کام جو بنو میہ کے ظالم تھے موجود ادھر ان سب کو آپ نے برطرف کرے اور محنت کشو کو کوئی مالی تھا کوئی زمین مزدوری کر رہا تھا ویسے وہ کو گاؤنر بنا ہے مولای کانات ان کو بلوائے کھیتوں پر سے باغوں میں سے ادھرہ ہو تم تم یہاں کے گاؤنر تم یہاں کے گاؤنر تو محنت کشو کو بھی جو ہے اپنے اقتدار سوپا یہ تریخہ ہے خیادت کا اور یہی اسلامی کا ایڈیولوجی ہے اور اس پہ عمل کرنا آج کی جو ہے تو ولایت فخی جو ہے ایک کانسپ جو ایران نے دیا اور وہ حقیقت میں پہلے سے اسلام کا نیا نہیں مگر آج اس کو عملی طور پر ایران میں خائم ہوا ہے اب یہ ہماری کم یعنی ذہنی ہے ہماری کم معرفت ہے ہمارے کم علمی ہے کہ ہم اسلام کی سٹڈی نہیں کرتے خوران کی سٹڈی نہیں کرتے تو جب خوران پر عمل کرنے والا کو کچھ سمجھیں گے نہیں سمجھ سکتے آج اللہ کے فضل اکرم سے ایک نمونہ موجود ہے ایک حکومت بنی تھی اس زمانے میں ساڑھے چار سال رہی ہو وہ تھی حضرت علی علیہ السلام کی اور اب یہ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ حسینی انداز میں وہ یہ علاوی نظام خائم کرتے ہیں ایران میں موجود ہے اور میں تمام مومنین تمام مسلم تمام لوگوں سے مزارش کروں گا کہ آپ ایک پائیس لیڈرشیپ اور سال خیادت کی سٹڈی کریں واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم